اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں دوستو آج میں بات کروں گا جس ٹوپک میں وہ ہے پولینڈ کا ورک ویزا آج کل بہت ساری دنیا بہت سارے دوست بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولینڈ کا ورک ویزا پلائی کر کے اور پولینڈ آ رہے ہیں یہ ایک تھوڑی سی انفرمیشن مجھے ملی تھی میں نے کہا میں اپنے دوستوں تک ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ اس انفرمیشن کو پہنچاؤں تو دوستو آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولینڈ کا ورک ویزا جو وہ اپلائی کر رہے ہیں اور میں یہ بتاؤں گا کہ پولینڈ کا ورک ویزا اگر آپ نے لینا ہے تو کس ایک ویب سائٹ ہے ان کی پولینڈ والوں کی تو اس میں جا کے آپ ویزٹ کریں آپ اس میں جا کے دیکھیں کہ ان کو کس کس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ چاہیے اور کس کس فرم میں جو ہیں وہ ان کو ضرورت ہے ورکرز کی اور میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ جو دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں زبان نہیں آتی پولینڈ کی یا ہمیں انگلش نہیں آتی تو جی ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں پولینڈ کے ورک ویزے کے لیے آپ کو کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہ جی آپ کو پولینڈ نہیں آتی تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے یا آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو دوستو اگر آپ کو زبان نہیں آتی انگلش بھی نہیں آتی آپ کو نہ کوئی اور زبان آتی ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کوئی جو دوست کوئی بھائی جو ہیں جو انگلش جانتے ہیں آپ ان سے بھی یہ اپلائی کروا سکتے ہیں ان کو کہیں جی کہ یہ ویب سائٹ ہے آپ یہاں پہ جا کے ہمیں ذرا تھوڑا بتائیں کہ جی ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کن کن کیٹاگری کے کس کس فیلڈ میں ان کو بندوں کی ضرورت ہے تو دوستو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپینس وغیرہ ہے آپ کسی کام میں ایکسپرٹ ہیں یا آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ وغیرہ ہے تو وہ آپ اپنی سی وی میں اس کا اندراج کر سکتے ہیں کیونکہ اپنی سی وی میں اگر آپ لکھیں گے جی آپ نے یہ کام فلاں کام میں نے کیا جی اتنے سال کیا ہے میرے پاس یہ ایکسپینس ہے تو اگر آپ پولینڈ چھوڑ کے کسی اور کنٹری کے لیے بھی اپلائی کریں گے تو اس میں وہ آپ کو بہت ہیلپ فول ہوگا وہ تو دوستو میں یہ بتاؤں کہ پولینڈ کی جو فرم ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے یعنی کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے ایک فرم ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے پولینڈ نے تو وہ ہے کہ ریل گروپ پولینڈ اگر آپ گوگل میں جاتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں آپ جا کے وہاں پہ لکھیں جی ریل گروپ پولینڈ تو وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کا سامنے کھل جائے گی اور اس میں ساری ریکوائرمنٹ وغیرہ جو اس میں پوری ساری ڈیٹیل ہے وہ اس میں دی ہوئی ہے انہوں نے تو دوستو میں یہ بتاؤں کہ پولینڈ میں اگر کسی کمپنی اگر کسی فرم کو ضرورت ہوتی ہے اس ورکرز وغیرہ کی تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریکٹ تو آپ کو نہیں کہیں گے ڈریکٹ تو نہیں لیں گے آپ کسی کو یعنی کہ باہر کے کنٹری سے لوگ بلائیں گے وہ ان کنٹریز میں یہ ہوتا ہے جو ہم جرمنی میں رہتے ہیں یہاں بھی ایسے ہیں کہ لائپ فرم میں اسے کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اگر کسی کمپنی کو کسی فرم کو ضرورت ہے ورکرز کی ضرورت ہے تو وہ اس کمپنی سے جو لائپ فرم ہوتی ہے اس سے کنٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں اتنے بندے چاہیے ہمیں اس فیلڈ میں اتنے بندے چاہیے اگر فرض کرلیں آپ اگر ایک کنسٹریکشن کی کمپنی ہے اگر کنسٹریکشن کی کمپنی ہے اس کو بندوں کی ضرورت ہے تو اس فرم کے پاس بندے ہوتے ہیں وہ میلڈ کروایا ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں ڈریکٹ اگر فرم کوئی نہیں مجھے لے رہی تو میں لائی فرم کے پاس جاؤں گا میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی میں کنسٹریکشن کا کام جانتا ہوں یا میں ویلڈنگ کا کام جانتا ہوں یا میں الیکٹریشن ہوں یا میں نے یہ ٹرپلومہ کیا ہوا ہے یا میں ڈاکٹر ہوں یا میں کچھ بھی ہوں انجینئر ہوں تو مجھے اس فیلڈ میں مجھے کام چاہیے تو وہ اس فرم کے پاس دوسری فرموں نے میلڈ کروایا ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے اندراج کروایا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے ورکرز کی ضرورت ہے تو پھر ان کے پاس ہوگی تو آپ کو وہاں پہ وہ بھیج دیتے ہیں آگے تو اس لیے یہ فرم ہے یہ بہت بڑی پولنڈ کی فرم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ریل گروپ کے نام سے ہے یہ اور اس کی بقائدہ ویب سائٹ ہے آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ نہ جا کے وہاں پہ اندراج کروا سکتے ہیں تو دوستو ان کو یعنی کہ پولنڈ کو بہت سارے ورکرز کی ضرورت ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کس کس فیلڈ میں ان کو ضرورت ہے ان کو خاص طور پر الیکٹریکل چاہیے جو بجنی کا جو کام جانتے ہیں الیکٹریشن جو ہے وہ چاہیے کنسٹریکشن میں ان کو بہت سارے بندوں کی ضرورت ہے کنسٹریکشن میں اس کے علاوہ ان کے پاس جو فرمے ہیں وہاں پہ پیکنگ کی بہت ہوتی ہے مطلب پیکنگ جہاں پہ ہوتی ہے پیکنگ میں بندوں کی بہت ضرورت ہے ان کو ریسٹوڈانٹ کے لیے جو ہے بندے ان کو چاہیے اور بھی کافی ساری ایسی فرمے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جی پڑے لکھیں ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں اگر آپ پڑے لکھیں نہیں ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب کنسٹریکشن کا کام ہے جو ضروری نہیں ہے کہ ان کو انجینئری چاہیے یا ان کو مطلب کہ کوئی ایسے ان کو چاہیے کہ جو پڑے لکھیں ہیں نہیں کنسٹریکشن میں ان کو چاہیے ان کو ریسٹوڈانٹ کے لیے جو بندے چاہیے وہ ہے پیکنگ کے لیے مختلف فرمے ہیں ان کو یعنی کہ وہ چاہیے اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں اپنے دوستوں کے ورک پرمٹ کے لیے دوستوں بینک سٹیٹمنٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے اور بس جو آپ کے جو سی وی وغیرہ جو بنائی ہے آپ نے اس کی ضرورت ہے آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستوں میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ دوست جو ہیں وہ خود اپلائی کیا کریں یہ نہیں کہ جی ہم ہم کسی اجنٹ کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں باہر یا ہمیں زبان نہیں آتی جی ہم پیسے دے کر ہی جا سکتے ہیں نہیں دوستوں آپ خود اپلائی کریں اجنٹوں کے چھانسوں میں نہ آئیں اگر ایسے کوئی کنٹری دے رہا ہے تو آپ تھوڑی سی تھوڑی سی جو ہے نا حضر دماغی کے ساتھ کام لیں اور آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کو انگلیش نہیں آتی تو کسی دوست سے کہہ دیں کسی اور عزیز سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس ویب سائٹ پہ جا کے تھوڑی انفرمیشن دینا اور میرا اپلائی کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزہ لگ جائے کہاں بے آپ نے پینتیس سے چالیس لاکھ یا تیس لاکھ روپیہ دے کر اجنٹ کو آپ باہر کا سوچتے ہیں ہم یورپ میں جائیں گے تو کیوں نہیں آپ ایسے اپلائی کرتے ہیں ایسے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹھ دو لاکھ میں کام ہو جائے اللہ کرے آپ اپلائی کریں قسمت کو عزمانا چاہیے آپ اپنی قسمت کو عزمائیں انشاءاللہ آپ کو ویزہ ملے گا کیونکہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر زیادہ چانس ہوتے ہیں اور پورلینڈ میں آج کل ورک ویزے جو ہیں وہ بہت بہت یعنی کہ ان کو ورکرز کی ضرورت ہے تو ایک اور میں دوستو بات بتاؤں کہ ہم پاکستانی جو لوگ ہیں یہ خود اپلائی نہیں کرتے حالانکہ میں میں نے یہاں پہ ٹیکسی بھی چلائی ہے اور میں نے ٹیکسی میں اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ کہ جو انڈین ہوتے ہیں یا بنگلہ دیشی ہوتے ہیں وہ بھائی وہ خود اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں اجنٹوں کے پاس جائیں وہ خود اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ وہ چلے ان کو انگلیش آتی ہے یا انگلیش نہیں آتی کسی کو کہتے ہیں کہہ کو آکے وہ کام کروا لیتے ہیں اپنا اور میں یہ بتاؤں کہ بھائی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو بھی اپنی قسمت کو ازمانا چاہیے تو بہتر تو یہ ہے آپ خود اپلائی کریں آپ کسی کو کہہ کے اپلائی کروا دیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے تو یہ تھوڑی سے انفرمیشن تھی پولنڈ کے برک ویزے کے مطلق تو میں نے کہا میں آپ نے دوستوں کو بتاتا جاؤں تو دوستو یہ موقع ہے آپ اپلائی کریں باقی یہ ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی تو باقی مجھ کو اجازت دیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اوکے جی اجازت دیجئے اللہ حافظ